یہ واقعہ دردناک واقعہ جو علیگر میں ہوا جس طرح سے طلبہ پر لاتی چارج کیا گیا اور معصوم بچوں کو زخمی کیا گیا یہ بہت دردناک اور افسوسناک واقعہ ہے لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ حیرت انگیز مجھے حیرت میں نہیں ڈالا اس نے کیونکہ میں اس بات کا تصور کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک پلاننگ کے تحت ہوا ہے جو ستر سال پہلے آر ایس اس نے یہ تحق کر لیا تھا کہ جب تک اس دزگاہ کو ختم نہیں کریں گے ہندوستان میں مسلمانوں پہ قابض نہیں ہو سکتے کیونکہ اس دزگاہ کا نعرہ یہ ہے کہ جو عبر یہاں سے اٹھا ہے اس سارے جہاں پہ برسے گا یہ خوف ان کو ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عبر پھر اٹھ جائے لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں ہے یہ معصوم بچے مجھے صرف خوف اس بات کا ہے کہ یہ معصوم بچے اس بات کو سمجھ نہیں رہیں کہیں جذبات میں آکے ایسا نہ کریں کہ ان کا وہ فارمولا کامیاب ہو جائے اس لیے میں بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جذبازی نہ کرو بلکہ اپنے سینئر سے اپنے بڑوں سے اپنے احسادہ سے بات کر کے تہہ کرو مشکل تو یہ ہے کہ میں بہت دنوں سے اپنے طلبات سے کہتا ہوں نوجوانوں سے کہ خدا کرے کہ تمہاری سمجھ میں آ جائے لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں سے علیگر یونین جس کا کام تھا کہ قیادت پیدا کرے میری بڑی خواہش تھی میری عرضو تھی میری تمنہ بھی تھی میرے یقین بھی تھا کہ علیگر کوئی کرنیاں پیدا کرے گا علیگر کوئی شہدہ رشید پیدا کرے گی علیگر کوئی عمر فاروق پیدا کرے گا لیکن وہاں یہ نہیں پیدا ہو رہا ہے وہاں لیڈر پیدا ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی سرد سے کسی پارٹی کا غلام بن کے اور اس کی قیادت اور اس کی چمشاگیری اور اس کی غلامی کرے یہی وجہ ہے یہی خوف مجھے کھائے جا رہا ہے کہ یہ سیاسی پارٹیاں ان نوجوان بچوں کو اپنے دربار میں بلا کر اپنا غلام بنا کر کہیں ایسا نہ کریں کہ علیگر کو ایک اس کنارے کھڑا کر دیں کہ ہندو مسلم بن جائے میں چاہتا ہوں کہ علیگر ورادری پورے دنیا کی عالمی ورادری جو جہاں اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس درزگاہ کو بچا لے اس تحریک کو بچا لے سرسید کی یہ تحریک کا یہ بدخانہ ہے یہ سرسید کی تحریک کی درزگاہ ہے جہاں سے سب کو سوچنا پڑے گا جو لوگ بھی ہندوستان سے باہر ہیں اور مختلف جگہوں پر ہیں جو الملائی ہیں وہ اپنے اپنے ملک میں جہاں بھی بسر کر رہے ہیں وہ ان حکومتوں کو بتا دیں کہ یہ ملک خطرے میں پڑ گیا ہے وہ بتا دیں کہ اس ملک میں جو جو ویری آئیڈیا آف انڈیا خطرے میں ہے یہاں جمہوریت نہیں ہے ایک دائش نماغ تحریک شروع ہوئی ہے جو جس سے پورا یورپ اور ملیلیس کا اثر انداز ہے اس سے بڑی تحریک ہندوستان میں ان لوگوں کی شروع ہو گئی ہے وہ بتائیں اپنی حکومتوں کو جو سینئر حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ بچوں کی قیادت کریں بچوں کو بغیر اکیلا نہ چھوڑیں قیادتوں کے ہاتھ میں کھلی مر دیں کیونکہ وہ ابھی سمجھے نہیں ہیں تیسری بار جو اثرزہ ہیں ان کو چاہیے کہ ساری یورسٹیز کے تیجنوں کو جا کے یہ پیغام دے دیں کہ کوئی گناہ علیگرڈ یورسٹی نے نہیں کیا ان کی یونین کے طولبانے ان سارے حضرات کی فوٹو ٹانگی ہے جو وہاں کے لائف ممبر ہیں فورچنیٹلی انفورچنیٹلی جنابی سن ارخیس میں وہاں کے ممبر بنے تھے گاندی سن اکیس میں ممبر بنے تھے سن ارخیس میں سلسٹ میں میں نے جب اکانش نرائن کو وہاں کا ممبر بنایا تھا اسی طرح سے مختلف عقابلین اس کو یہ ذر دی گئی ان کو اپنا لائف ممبر بنایا ان کی فوٹو ٹانگی لیکن یہ تماشاں سے بھی اس لئے کیا گیا کہ الیکشن آنے سے پہلے اس کو ہندو مسلم کیا جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے اس میں پھس جائیں تیسری اور آخری بات میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس میں خاموش نہیں رہنے کی ضرورت ہے میں آج ہمارے بیچ میں سب سے سینئر حامد انساری صاحب ہیں جو سب ساتھ رسپیکٹڈ آدمی ہیں ان کو بھی موڈی نے ان کے فیرور کے اوپر پارلیمنٹ میں تنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ جائیے اپنے مسلمانوں پہ جاکے کام کیجئے میں حامد انساری بھائی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے آپ اس ملک کے نائب صدر ہی نہیں رہے آپ اس ملک کے اس علیگر نیونسی کے وائن شانسلی نہیں رہے آپ علیگر مسلمی نیونسی کی درسگاہ کے ایک ہونہار اور ایسے ایسے طالبیں پیدا ہوئے جس کو پر آج پورا علیگر بلادری آپ پر فق کرتی ہے آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے آپ بتائیے آنا دکھائیے کہ کیوں ہو رہا آئیے آپ بتائیے کہ ان بچوں کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا گیا آپ بتائیے کہ بچوں کی قیادت کو گمراہ کرنے کی کوشش کیوں ہو رہی ہے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اور میں ان بچوں سے کہنا کہتا ہوں کہ تم سیاسی پارٹیوں کے آگے مت گھومو بلکہ دانشنوں کے بیچ میں جاؤ پوری علیگر درادری کی جتنے بھی لوگ ہیں ساری یونیورسٹیز میں جائیں اپنے یونیورسٹیز میں اس مختلف یونیورسٹیز کے لڑکوں کو چاہے جینیوں ہو چاہے دیلی ہو چاہے بنارس ہو چاہے الاباد ہو وہاں جا کے بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے روز ان کو کس طرح سے جاہل قسم کے لوگ ایک وہ شخص وہاں کا ایم پی جو فقط دس وہاں پاس ہے جس نے یونیورسٹیز کا گیٹ نہیں دیکھا علیگر مسلمی یونیورسٹیز کی بدنصیبی ہے کہ انہوں نے اس شخص کو بھی علیگر کے اندر بلا لیا اور اس وائی شانسلر نے ہمارے وائی شانسلر نے بھی اس کو دعوت نامت دے دیا ایسے جاہلوں کو یونیورسٹیز کے اندر داخل نہیں ہونے دینا چاہیے ہم کہنا چاہتے ہیں اپنے بچوں سے سب اسے کام لینا لیکن مایوس مت ہونا ہمیشہ حق کی بات کرنا دردنا نہیں لیکن پاگلوں کی طرح کوئی ایسا فیصلہ مت کرنا جس سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے میں آج ہندوستان سے باہر ہوں واپس آؤں گا جل انشاءاللہ مجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے کروں گا جہاں بھی جاؤں گا یہ بتاؤں گا اپنی برادری سے کہ یہ گھروں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آخری قلعہ ہے اسی طرح سے جس طرح سے ٹیپو سلطان کی فتح کے بعد انگریزوں نے بلکل جس طرح سے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا تھا دزگاہ گر چلی گئی تو یقین کرنا اس ملک میں ہندو راش کوئی روپنے والا نہیں ہے بہت شکریہ